پاکستان بزنس سینٹر ریلیٹر نو کنسکشن کے کام سے اور یہاں پہ ایکسپوک میں آکے تو بہت اچھا لگا اور جتنی بھی میڈن پاکستان کی یہاں پہ چیزیں ہیں وہ بہت اچھی طرح سے ان کو ڈسپلی کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ جو میمان آئے ہیں کوئی تھی وہ بھی سے بڑے خوش ہوئے ہیں اور وہ گوم پر رہے ہیں اور بیدرس کر رہے ہیں اور بہت ساتھ چیزیں خرید کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا تھوڑا سا میس مینجمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ہوئی ہے کہ ائرپورٹ کے اوپر انتظامات جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے اور یہ تھوڑی مس مینجمنٹ ہوئی ہے اور جو ڈیلیگیٹر آئے ہیں ان کے نام وغیرہ کی لیسنوں میں بھی کافی تھا گڑ بڑتا کچھ نام نہیں تھے وہ پریشانی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ کل اور آج جو ہم نے وزٹ کی ہے یہاں بہت اچھا لگا ہے اور بہت پریشانی ہے نائم جام صاحب آپ تو سنائے کہ آپ کرکٹر بھی رہ چکے ہیں جی میں کرکٹ کھیلی ہوئی ہے اچھے لیول پہ کازمترافی کھیلی ہے اچھے لیول پہ کرکٹ کھیل چکا ہوں اور ابھی کوئت میں ڈائریکٹر ہوں اچھا ماشاءاللہ یعنی کوئت کی وہاں کرکٹ کے فروغ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اس کے فروغ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں یہ آپ لوگ دونوں سے میں پوچھوں گا آپ لوگاں خیال کیسے آیا چانک کہ پاکستانی تو آئی رہے ہیں ہم کیوں نہ بھار کے لوگوں کو بلایا ہیں آپ کے ستار تو بولیں گے ضرور لیکن آپ کو کسے ممبرز کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک ہلپ لیکس جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہلپ لیکس بنایا گیا حافظ شبیر حافظ محمد شبیر صاحب کی طرف سے اچھا یہ دکھائیے گا تھا ابنا یہ پاکستانی اس کے لیے یہ ہلپ لیکس بنایا ہے اور اسی کے سسلے میں پھر پاکستان بزنس سینٹر بنایا گیا اس کے ہم ممبرز بھی ہیں اور یہ ایک کوشش ہے کہ ہماری پروجیکٹ اکسل میں کوئیت میں اتنی لارجر تعداد میں نہیں ہے بہت فیو آئیٹمز نظر آئیں گے تو ہماری کوشش یہ تھی کہ یار اپنی پاکستانی پروجیکٹ کو لے کے ہیں کیونکہ ہماری نظر میں یہ نہیں کہ میں پاکستانی اور میں کہوں کہ ہماری پروجیکٹ ہماری پروجیکٹ ان کے لحاظ سے بہت اچھی ہے لیکن اس کی مارکٹ وہاں نہیں ہے اس لیے وہاں سے ہم نے یہ ایک پلان بنایا پاکستان بزنس سینٹر نے اور ہم لوگوں نے وہاں سے بزنس مینز اکٹھے کیے اور پہلی بار بزنس وومنز اور کوئیتی مین یہ دونوں پہلی بار یعنی عرب عرب نیشنل 25 کے قریب وہ لوگ آئے ہیں اور جو حالات چل رہے ہیں اس حسلے میں وہ آئے ہیں اور انہیں ہم نے یہ ایمیج دینا ہے اس ہمارے ملک کا جو آپ کو پتا ہے باہر دنیا میں ایمیج تو بہت ہی برا ہے لیکن ہم اچھا کام پوزیٹیف کام بھی کرتے ہیں جیسے آبے صاحب نے کہا کہ ائرپورٹ پر کچھ برا ایکسپیرینس میں بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود تھا لیکن ہم ان باتوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن کم از کم ہم نے جو مینر اپنے ایک سڑک پر چیز دیکھی تھی کہ جیسے ہی فورنرز اترتے ہیں تو ان کو پیک نظر آتی سڑک پر پڑے تو ہم ایزا پاکستانی میں اس کے لئے ایک میسیج دوں گا یہ بولے میں اس کے لئے میسیج دوں گا دیکھیں ہم بھی پاکستانی ہیں ہم باہر ملک میں ہیں ہم اپنے ملک کے لئے پوری کوشش کر رہے ہیں ایٹی پلس لوگوں کو بزنس منز کو یہاں لے کر آئے ہیں اپنے ملک یہاں پہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا کیا نہیں ہے لیکن میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اب وہ وقت آگیا کہ ہم دنیا کے ساتھ چلیں صفائی سترائی کا خیال رکھیں جب باہر سے کوئی آئے آپ کا ملک چمکتا ہوا نظر آئے کیونکہ وہاں پہ ہم جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں یہ 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 چیز ہے تو کچھ چیزیں وہاں پہ آکے کچھ ایمبریسمنٹ ہوتی ہے لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے پاکستانی ایک بات میں بھائیوں پاکستانیز آر در بیسٹ زندہ دل ہے زندہ دل ہے پاکستانی بیسٹ ہے میں خود سڑک پر شو کرتا ہوں مزاگ کرتا ہوں سب کرتے ہیں میں سچا ہے کتنا پریشان ہو پاکستانی بیسٹ لیکن ہم کم از کم حکومت کو برا کہے بغیر ہم پان پیکنا تو چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں ہم نصوار پیکنا تو چھوڑ سکتے ہیں ہم پبلک میں سموکنگ تو چھوڑ سکتے ہیں ہم وقت کی بابندی تو کر سکتے ہیں بلکل بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ حکومت پر الزام نہیں لگائیں گے کئی چیزیں آپ کو خود درست کرنی پڑیں گے آپ اپنے محلے اپنے علاقے اپنے ایری اپنے شہر کو خود صاف رکھیں گے اگر کوئی چیزیں آپ اپنے گھر صاف رکھتے ہیں کیا نہیں رکھتے ہیں رکھیں گھر میں گھر بیچ چھوڑیں دو تن میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے تو اس طرح اپنے ملک کا بھی بہت خیال رکھیں اپنے ملک کے لیے بھی پوزیٹیف سوچیں آج آج میں گرین پاسپورٹ کی وجہ سے باہر ہوں گرین پاسپورٹ میری پہچان ہے میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اپنی پہچان بنائیں یہ یہ بات مایکرو سافٹ کتنے بچے پاکستانی سائنس ان ٹیکنالوجی میں پاکستانی بیرین انڈ دماغ ہیں مرسیڈیز کھول دیتے ہیں آپ کو تھوڑے سے سافٹ سکلز چاہیے میں بس ہمیں اگر زیادہ سے سافٹ سکلز مل جائے نا اویرنس آجائے کہ اگر ہم اگر ہم بقی پابندی کرنا شروع کر دیں اگر ہم جاگ جائیں آسان الفاظ میں تو میرے خال میں ہم اس ملک کو کہیں سے کہیں پہنچاسے بلکل یہ یہاں پہ بہت پروٹینشل ہے چار موسم ہے پہاڑ ہے دریا ہے سمندر آپ جانتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے پاس مادنیات ہیں آئل کے ریزرف ہے ہمارے پاس ہر چیز ہے صرف یہ ہے کوشش کریں میں ایک ضرور میسیج دوں گا اپنی قوم کو یہ میرے پیارے پاکستانیوں پلیز یہ نہ کہیں کہ وہ نہیں کر رہا تھا آپ خود اٹھو اور کرو جو آپ سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نمبر ون پہ ضرور آئیں گے اور اسی مقصد کو لے کر میں یہاں آیا ہوں